بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے بیان پر مزاک بننے پر جب کاشف آباسی نے امران خان کا ٹکٹ بینن نہیں لینا ایک ہی سوال پہلے امران خان اور پھر نواز شریف کے بارے میں کیا تو اس پر راجہ ریاض کی ہوائیاں اڑنے پر کیپٹن سفدر اور مریم سفدر کی تقریر پر اس پر سوشل میڈیا، صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ اور معلوماتی تبصریں دکھائیں گے پہلے سکرین پر دیکھیں پچھلے جلسوں کی طرح مریم سفدر نے پھر ایک شادی حال میں جلسہ کرتے ہوئے چوتیس منٹ کی تقریر میں پورے اکیس بار امران خان کو پکارا شادی حال میں ایک شادی جتنے بھی بندے نہیں تھے لیکن پھر بھی اعتماد دیکھیں مریم پور جوش انداز میں پورے اعتماد کے ساتھ امران خان کو پکار کر کہتی ہیں امران تم ڈر رہے ہو مریم نے کہا یہ ملک ہمارا ہے ہماری نسلوں نے ادھر رہنا ہے آنے والی نسلوں کے لیے نون لیک کو ووٹ دیں مریم کہا یہ پرانا کلپ دیکھیں میرے بھائی باہر رہتے ہیں ان پہ یہاں کے لاز اپلائی نہیں ہوتے اس پر انکر پرسن امران خان نے کہا آپ کی نسلوں نے یورپ میں رہنا ہے اور پاکستان میں صرف حکومت کرنی ہے جمیل فاروقی نے لکھا چوتیس منٹ کی تقریر میں کموں بیش اکیس بار امران خان کا نام لینے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ مجھے شخص کا نام تک لینا پسند نہیں تو بندہ کیا کہے اسمان ڈار نے مریم صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کیلیبری کوئین نے آج ایپٹ آباد جلسی میں فرمایا کہ صوبہ ہزارہ کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت ہے ہمیں پہلے وہ اکثریت دیں مریم صاحبہ جو مجمع آپ کے سامنے جمع تھا اس کی بنیاد پر ایک یونین کونسل نہیں جیتی جا سکتی آپ قومی اور صوبہی اسملی میں دو تہائی اکثریت مانگنے نکل پڑی ہیں کچھ تو اکل کریں مضمیل اسلم نے ٹویٹ کیا پارٹی کنونشن میں قائدین اپنی پارٹی پالیسی اور سٹریٹیجی پر گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے تنظیم فعل کرنی ہے مریم صفدر کیونکہ کارکن جمع نہیں کر پاتی تو پورا وقت عمران خان کے گیت گاتی رہتی ہیں راجہ ریاض کا بیان دیکھنے سے پہلے راجہ ریاض کی ٹکر کے اور مقابلے کے لیڈر کیپٹن صفدر کا یہ کلپ دیکھ لیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے جلسوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے نا صرف کھانوں کا لالچ دیتے ہیں بلکہ کھانے والوں کو بے عزت بھی کرتے ہیں مزید تبصروں سے پہلے جان لیں کاشف آباسی کے شو میں لوٹوں کے سردار رجیم چینج آپریشن میں سب سے پہلے بکنے والے راجہ ریاض نے آج ایک بار پھر کہا اگر عمران خان مجھے دوبارہ ٹکٹ دینے کی کوشش کریں گے تو میں ٹکٹ قبول نہیں کروں گا لیکن اگر مریم صفدر نے ٹکٹ دینے کے لیے کہا تو پھر سوچ سکتا ہوں میں نے ان کا ٹکٹ نہیں لینا عمران خان کا ٹکٹ میں نے نہیں لینا اس پر پی ٹی آئی رہنما مصرد جمشید چیما نے جواب دیا یہ ہمارے لیے ایک دھچکہ ہوگا صرف موں سے ٹرک کے ٹائر میں ہوا بھرنے والا ایک قیمتی اساسہ اگر ہمارا ٹکٹ قبول نہیں کرے گا تو جمہوریت کیسے پنپے گی راجہ ریاض پچھلے دس ماں میں عوام میں نکلے ہوتے تو شاید ان کا دماغ جگہ پر آ جاتا اس دمر نے راجہ ریاض کو مشورہ دیتے ہوئے کہا عدالت نے سپیکر کا سیاسی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ موطل کر دیا ترتالیس تحریک انصاف کے ایمینیز کی رکنیت بحال ہو چکی ہے راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کریں راجہ ریاض کا یہ کور کلیپ دیکھیں کاشف آباسی نے سوال کیا عمران خان نے جو اداروں کو لتارا کیا وہ ٹھیک تھا راجہ ریاض کا جواب سنے کاشف آباسی نے پھر سوال کیا جو نواز شریف نے اداروں کو کہا تھا کیا وہ ٹھیک تھا رضوان خان نے اسی راجہ ریاض کا گلابی انگلش بولنے کا ایک دلچسپ کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ قابلیت ہے شوباز کے لگائے گے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی یہ پاکستان اور عوام کے ساتھ سنگین مزاق ہے یہ کلپ بھی دیکھ لیں یاد رکھیں عدالت کی طرف سے پی ٹی آئی کے ترتالیس ارکان اسمبلی بحال ہونے کے بعد راجہ ریاض کی اپوزیشن لیڈری خطرے میں پڑ چکی ہے اس لیے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کو ہی بند کر دیا ہے اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا صحافی نجم الحسن باجبہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا کر اس ملک میں جمہوریت کو کھیل بنایا گیا شہباز شریف تو بس ایک مہرہ تھے اصل بینیفیشنی کوئی اور تھا آج ہائی کورٹ کے فیصلے سے نام نیہار جمہوریت کے مو پر لگی کالک دھونے کا آغاز ہوا ہے لیکن سفر ابھی باقی ہے فات چہدری کا یہ کلپ دیکھیں چہدری اعتزاز احسن کو بھی سن لیں صحافی خاور گھومن نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا سوائے عمران خان اور تحریک انصاف کے جس کو الیکشن سے ڈر نہیں لگ رہا توبہ توبہ ہمارے سیاستدان کس مو سے آئینے میں روزانہ اپنی شکل دیکھ لیتے ہوں گے اینکر پرسن موہد پیرزادہ کا یہ کلپ دیکھیں مردان سے انجینئر آدل نواز نے لکھا آئی جی خیبر پختونخواہ سے کچھ دن پہلے سوال ہوا کیا آپ الیکشن میں سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں اس پر آئی جی خیبر پختونخواہ نے کہا جی بالکل اور آج آئی جی خیبر پختونخواہ کو فارق کر دیا گیا اب آئی جی خیبر پختونخواہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے پنجاب کے آئی جی جن کو کوئی مشکل صورتحال کا سامنا نہیں ہے انہوں نے کہا یہ آپریشنز چل رہے ہیں پنجاب میں لہٰذا ہم الیکشن نہیں کروا سکتے چار پانچ مہینے ہر بندہ اس وقت پاکستان میں جو مافیا کی طرح کام کر رہا ہے پورا ایک نظام اس نظام میں اگر اس حکومت نے چار پانچ مہینے اور گزار دیا نا لوگ الیکشن میں ان کو ووٹ دینا تو دور کی بات ہے جب یہ ووٹ مانگنے آئیں گے تو لوگ ان کو ڈنڈوں لے کے پڑ جائیں گے اس دمر نے لکھا آج عدالت میں حکومت کا واضح موقف سامنے آ گیا کہ چاہے آئین سے انہراف کرنا پڑے الیکشن سے ہر صورت بھاگنا ہے لیکن انشاءاللہ عدالت ان کو بھاگنے نہیں دے گی بیریسٹر احتشام امیر الدین پاکستان کا یہ کلپ دیکھیں پاکستان میں سماجی تبدیلی آ رہی ہے اور یہ سب عمران خان کی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے اب کیونکہ خان کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگ اور جو پھر خان کے حق میں بات کرتا ہے لوگ اس کو بھی بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کو بھی فالو کرتے ہیں اس کے ویوز بڑھ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خان کو سپورٹ کریں گے میں ذاتی طور پہ اگر اپنی بات کروں آپ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے خاص طور پہ اس بات پہ کہ اللہ رب العزت نے میرے نصیب میں اس وقت میں سانسے لکھی تھیں جب پاکستان میں ایک سماجی تبدیلی پنپ رہی ہے یہ سماجی تبدیلی پنپ رہی ہے اور اس کو لیڈ عمران خان کر رہا ہے دوستو پاک ٹیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ